بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ان ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے بی اے بی ای سی اسوسی ایر ڈگری پروگرام جو کہ ٹو ایئر ڈگری پروگرامز ہیں ان کے کمپیٹر سینس کا جو سریپس ہے اس کے پاسٹ پیپر دیکھیں گے اور ان کا سلوشن دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کے مطلق اپنے دوستوں کو بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں رائٹے پروگرام جو دو نمبر ہے گا جو کہ ایک فرسٹ نمبر ہوگا اور ایک لاشت نمبر ہوگا یعنی کہ ایک رینج ہوگی کہ یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے اور یہاں تک جانا ہے تو جو نمبر آئیں گے ان کے درمیان کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام نمبر جو ہیں وہ نمبر شو کرنا ہے اور اس کا سکر شو کرنا ہے ایک آرڈر میں تو اس نے ساتھ اگزمپل بھی دے دیا کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں تو آپ اس طرح کرنا ہے فارڈر ایجامپل اگر کوئی یوزر دو اور پانچ انٹر کرتا ہے تو ان کے درمیان کونکون سے نمبر آئیں گے تین چار تو کہہ رہا ہے اس طرح کے دوسرا نمبر جو ایجام انٹر کیا ہے یعنی کہ فرسٹ نمبر جو دو نمبر ہے وہ ساتھ اس کا سکر اس طرح پیر میں پھر اس کے بعد جو تیسا نمبر ہے اور ساتھ اس کا سکر پھر اس کے بعد جو چوتھا نمبر ہے اور ساتھ اس کا سکر اس طرح ادھر فائف آنا ہے اور اس کا سکر پچے سی یعنی کہ یہ دو اس نے دے گئے تھے اور اس کے دمیان جتنے بھی نمبر آئیں گے ویسے ہی کہ ویسے ہی اس نے آرڈر میں پیر شو کروانے ہیں تو اس کے لیے ایک اور اگزامپل اس نہیں دیا ہے فارگزامپل if the user enter minus 3 and 1 then it should display کہ minus 3 اور اس کا سکر minus 2 آئے گا اس کے بعد اس کا سکر minus 1 آئے گا پھر اس کا سکر پھر 0 آئے گا پھر 0 کا سکر پھر 1 آئے گا تو ون کا سکیر یعنی کہ دو لمبر جو انٹر ہوں گے ان کے درمیان اور وہ لمبر بھی سب کو ملا کے آپ نے ایک آرڈر پیئر کے اندر یہ شو کرانا ہے کہ یہ آپ نے سکیر لیا ہے چھوٹا سا پروگرام ہے جب آپ دیکھیں انہوں نے لکھا پروگرام دیٹ ٹو نمبر اینڈ ڈسپلی آل دی نمبر اینڈی سکیر ان دی فارم آرڈر پیئر بیٹوین فرسٹ این لاسٹ نمبر ایز فالو تو سب سے پہلے کیا ہے ہم نے ویریابل ڈکلیر کیا نم ون کے نام سے اور نم ٹو کے نام سے اور ایک ایم کیا کرتا ہے جو کہ شو کرواتا ہے اس کی نمبر کی ویلیو تو ایز انٹیجر تھی نو چارٹ لے لی انٹیجر ٹیپس کی نم ون میں کیا رکھا ہم نے انپوٹ بوکس یعنی کہ جو پہلا نمبر آئے گا وہ نم ون میں چلا جائے گا اور انپوٹ بوکس سے یعنی کہ جو ازوزر انٹر کرے گا دوسرا نمبر وہ نم ٹو میں چلا جائے گا تو زار سے بات ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک نمبر جو بھی آیا ہے سٹارٹنگ میں وہ لے لینا ہے اور اس کو اندر ایک ایڈ کا دینا ہے مثلا اگر کسی نے دو انٹر کیا ہے تو اس کے اندر ایک ایڈ کا دیا وہ تین بن جائے گا تو وہ دے دیں گے نم کو تو اب سارا کچھ اوپر جو ہونا ہے اب جانے کہ جتنی بھی کوڈنگ ہونا ہے جتنی بھی پروسیسنگ ہونا ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے کیونکہ اب اس کو دے دیا ہے تو ایک لوب لگایا لوب تب کچھ چلے گا جب تک یہ ورا جو نمبر یعنی کہ جو جو نمبر ہے یہ لیس دن ہو کب تک جو دوسرا نمبر ہے یعنی کہ فرض کیا دوسرا نمبر داس ہے تو اس نے کیا کرنا ہے نو تک چلنا ہے یعنی کہ اس طرح پروگرام کے جو دو نمبر انٹر ہوئے ہیں وہ دو نمبر نہیں ہوں گے بلکہ اس سے اندر جتنی بھی رہے جائے گی ان کا ہوگا کیونکہ جب ہم نے اس کے اندر ایک ایڈ کر دیا تو اس کا مطلب ہے وہ ورا نمبر تو پیچھ رہ گیا فارک زیمپل کہ کسی نے دو ایڈ کیا ہے تو اس کے اندر ایک ایڈ کر کے ہم نے تین کر دیا تو ایم کے پاس اب وہ تین ہے تو پھر ایم تین چلے گا پھر چار چلے گا پھر پانچ چلے گا پھر چھے چلے گا اگر یہ نمبر ٹین ہے تو پھر یہ نائن تک چلے گا تو اس کے بعد اسے ڈی بگ کا نہیں آتا ادھر آئے گا پرنٹ تو کیا ہوگا ایم کی ویلیو یعنی کہ پہلے 2 آئے گا 2 نہیں ادھر 3 آئے گا کیونکہ اس کے ادھر ہم نے ایک ایڈ کا دیا اور ادھر 3 انٹو 3 اس کا سکیر آئے گا تو اینڈ پہ کیا کرنا ہر دفعہ ایک ایم کی ویلیو ایڈ کرتے جانا ہے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جو 2015 یعنی کہ پیپر اے ہے جو پارٹ ون ہے اس کا 2015 میں جو آیا ہے ان کے انسر دیکھیں گے سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ نوٹ کوئیچن ون آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایم سی کیو آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے جو ایم سی کیو انہوں نے سٹارٹ کرتے ہیں وہ سب چیزیں اس نے وہ ہی لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے اوبرائٹنگ اور کٹنگ گھرانی کرنی تو ان میں سے کونسی دیوائس ہے جو کہ کمیٹر کو سٹارٹ اپ ہونے کے لیے ہلپ کرتی ہے تو وہ ہے کیبورڈ ریم روم مونیٹر تو اس کا انسر ہے سی روم تو جب کمیٹر کیا کرتا ہے اپنی ریکوائیمنٹ کے مطابق ڈیٹا کو یا انسٹرکشن کو موو کرتا ہے سٹارٹ سے میمری سے اور میمری سے سٹارٹ کی طرف تو اس میں کیا آئے گا کہ اس کام کو کیا کہتے ہیں وہ لٹریٹی سوپنگ پائپ لیننگ ایکسچینجنگ تو اس کانسر ہے سوپنگ which of the following is not a modifier key ان میں سے کونسی کی modifier نہیں ہے alt کی کی جو ہے وہ modifier نہیں ہے when you press a key the device notify the system short way تو کونسی ایسی device ہے جو system کو notify کرتی ہے تو وہ ہے کی بورڈ کنٹرولر and lcs monitor use crystal that become when is applied تو اس میں pressure force fast force electricity تو electricity اس کے پور پر پلائی کی جاتی ہے in magnetic disk drive the ride ride has generated dash in the iron particle on the storage medium polarized magnet electromagnetic pulse magnetic waves magnetic field تو اس کانسر ہے d magnetic field in a worksheet a dash is the intersection of row and column کہ worksheet کے اندر جو row and column کا intersection ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں formula bar cell ruler frame تو اس کانسر ہے b cell what type of operating system allows multiple user to connect over the network to special server and work with their program in separate session and allow each user to run multiple program single user multi computer real time multi user multi tasking single user single tasking تو اس کانسر ہے multi user multi tasking a dash is an agreed upon format for transmitting data between two devices proto topology proto plasm proto type protocol 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 وو جو ہے کہ وہ قنون مطلطران کے agreements ہیں کہ کس طرح data ایک device سے دوسری device میں share el کریں all of the following are strength of the database approach accept less complexity improve data integrity easier access reduce development time تو اس کا answer ہے D یعنی کہ جو reduced time وہ نہیں آئے attempt any two of the question two three and four یعنی کہ یہ تین question ہوں گے ان میں سے اپنے دو attempt کرنے ہیں اور تمام question کے marks equal ہیں تو سب سے پہلا question what are the different type of computer system explain with example کہ متعلق طرح کے جو computer system ہیں ان کو لکھیں اور ان کی example کمیٹر سیسٹم ڈیجیٹل کمیٹر سیسٹم ہائی بریڈ کمیٹر سیسٹم ان ANALO aanLe respite does not operate with digital signal कі ANALO com Es ایسے ہوتے ہیں جو que digital signal کے ساتھ operate نہیں کر سکتے ont a organize data as continuous measurement of the physical property تو اس means is difficult And use Is output is Usually This اس کی جو آٹپوٹ ہمیں ملتا ہے وہ نارمالی کسی گراف کے اوپر یہاں میٹر کے اوپر جس کے اوپر سوئی لگی ہوتی ہے اس طرح کا کوئی آٹپوٹ ہمیں ملتا ہے والٹیج پریشر سپیڈ ٹیمپریچر آلسو فیزیکل پروپٹیز ڈیٹ کین میریڈ ان دیس وی انالوک میٹر ہیز لو میمری این فیور فنکشن کس کی میمری بھی کام ہے اور فنکشن بھی لو ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہم میں یہ کہا سکتے ہیں والٹیج پریشر سپیڈ بھی رہا ایٹیز یوزلی بیلٹ فار سپیشل پرپرس تو اس کو نارمالی ایک سپیشل کسی خاص مقصد کے لیے بلڈ کیا جاتا ہے انالوک میٹر ایز مینیلی جوز ان دی فیلڈ آف انجینرنگ این میڈیسن تو نارمالی اس کو انجینرنگ کی فیلڈ میں اور میڈیسن کی فیلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے ان کی اگزیمپل کیا ہے انالوک کلاک میں یہ ٹائم ہے یعنی کہ انالوک کلاک جس کے ذریعے ہم ٹائم کو میر کرتے ہیں سپیڈ آف دی کار کے کار کی سپیڈ میر کرنے کے لیے تھرمومیٹر میر کرنے کے لیے تھرمومیٹر میر کرنے کے لیے اور انالوک پروسیسر is used to patrol station تو اس طرح کی اس طرح نے مطلع اگزیمپلیں دی ہیں جن کو ہم روزمانہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دوسری ٹائپ ہے وہ ہے ڈیجیٹل کمیٹر ڈیجیٹل کمیٹر میں کیا ہوتا ہے ایسا کمیٹر جو کہ ڈیجیٹل کے ساتھ ورک کرتا ہے تو اس کے اندر ہر چیز کو ہم ٹو سٹیٹ کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں یا وہ اون ہوگی یا وہ اوف ہوگی جو نمبر وان ہوتا ہے وہ اون کو ظاہر کرتا ہے اور جو نمبر زیرو ہوتا ہے وہ اوف کو ظاہر کرتا ہے تو ڈیجیٹل کمیٹر آر ویری فاسٹ بہت تیز ہوتے ہیں تو میتھمیٹکل جو کلکولیشن اس کا پرفارم کرنے کے لیے سمال ہوتا ہے کمپیر ویلیو ویلیو کو کمپیر کرنے کے لیے مثلاً ایک ہزار ویلیو ہے ایک لاکھ ویلیو پر ہی ہوئی ہیں ایک کروڑ ویلیو پر ہی ہوئی ہیں تو ان کے اندر کوئی ایک ویلیو ہم نے بیگسٹ ملوم کرنی ہو سمالیسٹ ملوم کرنی ہو تو یہ ایزلی کر سکتا ہے دیز کمپیٹر سٹو ریزلٹ ان دیجیٹل فارمٹ تو یہ دیجیٹل فارمٹ میں ٹیٹا سٹور کرتے ہیں دیجیٹل کمپیٹرز آر منفیکچرڈ ان دی وائیڈ ورائٹی آف سائزی تو یہ مطرف سائزی میں سپیڈز کے لیہ سے ایک فیسٹی کے لیہ سے منفیکچر کیا جاتے ہیں دی ہے بیگ میمری اس کی میمری بہت زیادہ ہوتی ہے دیجیٹل کمپیٹر آر کملی یوزد ان آفیس تو ان کو نارمل آفیس کے اندر یوز کر رہتا ہے اور ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر ان کی جو اگزیمپل ہے وہ ہے دیجیٹل وائچ دیجیٹل وائچ اس کی اگزیمپل ہے اور سکور بورڈ دیریکٹلی کاؤنٹ ڈسکریٹ ویلیو سچ ایزی ٹائر لیفٹ تو جو آپ سکور بورڈ دیکھتے ہیں ایک ریکر کے میچ میں تو وہ بھی ایک دیجیٹل فارمٹ ہے نیکسٹ اس کی جو اگزیمپل ہے وہ ہے ہائیبریڈ کمیٹر یہ ہائیبریڈ کمیٹر is a combination of both digit and analog کمیٹر تو ایسا کمیٹر ہائیبریڈ ہوتا ہے جو کہ دونوں کی ایک سوسیت رکھتا ہے یعنی کہ digital وائچ بھی ہوتا ہے اور analog بھی ہوتا ہے سم پارٹ و پروسیسنگ is done on analog کمیٹر کچھ اس کے اندر پروسیسنگ جو ہے وہ analog کمیٹر میں ہوتا ہے سم پارٹ و اگزیگوشن وہ digital کمیٹر میں ہوتا ہے یہ ہائیبریڈ کمیٹر combines with the best characteristics of both the analog and digital کمیٹر تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کی ایک سوسیت کو ملکے بناتے ہیں it can accept data in both analog and digital تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرح کا data وہ receive کر لیتا ہے ہائیبریڈ کمیٹر ڈیوائس میں calculate patient heart function, temperature, blood pressure and other sign the measurement may then to convert it into number and display in digital format تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے number میں نے اس کو digital format کر دے تو اس طرح یہ کیا کرتا ہے کہ دونوں طرح کا data accept کرتا ہے